اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی شینل ایک نیو ریسی پی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سپائسی چکن سپیگٹیز بنانے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیددار ریسی پی دعوت سپیشل ریسی پی ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر افطار پارٹی ہو اس میں بھی آپ یہ ریسی پی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیددار بنے گی اور بہت ہی پرفیکٹ بنے گی ریسی پی سکیپ نہیں کیجئے گا چلیے مزیددار سی ریسی پی بنانا سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے پانی رکھ لیں گے وائل ہونے کے لیے اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک half tablespoon کے برابر میں نے ایڈ کیا ہے ساتھ اس میں oil ایڈ کر دیں گے تقریباً one tablespoon کے برابر جیسے ہی اس میں اچھا سا وائل آئے گا تو اس میں spaggetties ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے half packet ایڈ کیا ہے ان کو سابوت ہی ہم نے cook کرنا ہے توڑ کر نہیں add کریں گے بس اس طرح سے ان کو press کرتے جائیں گے پانی بہت ہی گرم ہے اچھی طرح سے یہ dip ہوتی جائیں گی soft ہوتی جائیں گی اور پکنا سٹارٹ ہو جائیں گی جو flame ہے وہ آپ نے high ہی رکھنی ہے اور تقریباً 80% ہم نے ان کو cook کرنا ہے full cook نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم اس کی cooking کرتے ہیں تو اس دوران بھی یہ بہت اچھے سے پک جاتی ہیں بس ان کو boil آگیا تھا بہت اچھی طرح سے اور ان کو میں نکال لوں گی اور جیسے ہی ان کو نکالیں گے کسی بھی چھنی میں یا پھر سٹینر میں اس پر آپ نے تھنڈا پانی ڈالنا ہے پھٹا پھٹ سے تاکہ یہ الگ لگ ہو جائیں تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھے سے میں نے انہیں تقریباً 80% cook کر لیا ہے یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں add کر دیں گے oil oil لیا ہے تقریباً 5 ٹیبل سپون کے برابر اس میں add کر دیں گے chicken سب سے پہلے ہم نے chicken کو tender کر لینا ہے تو chicken کی جو cutting ہے وہ بھی ہم نے strips میں کرنی ہے چھوٹے چھوٹے strips اس کے cut کر لیں گے لمبائی میں cut کریں گے تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور سیم اسرہ سے لگے گا جس طرح سے restaurant style ہم نے یہ بنائی ہے اس time پر بہت اچھے سے chicken کو cook کریں گے ابھی میں نے کوئی بھی spices وغیرہ add نہیں کیے صرف oil میں ہی ہمیں اسے cook کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے اور اس میں جو ایک مقصود سی smell ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے جیسے ہی اس کا color change ہوگا تو ہم اس میں باقی ingredients add کریں گے 3 سے 4 منٹ ہم نے بہت اچھے سے اس کو cook کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں add کر دیں گے lesson یہاں پر میں نے تقریباً 1 teaspoon کے برابر lesson لیا ہے اور fresh use کریں گے تو زیادہ اچھی خوشبو آئے گی بس اچھی طرح سے اس کو cook کر لیتے ہیں تقریباً 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس کے بعد ہم اس میں spices add کریں گے lesson کو یا تو پیس کر آپ نے add کرنا ہے یا پھر پیسٹ بنا لینا ہے cut کر کے جس طرح fry کیا جاتا ہے اس طرح سے add نہیں کریں گے ساتھ اب spices ڈالنا start کرتے ہیں تو نمک add کر دیں گے اس کے بعد اس میں add کر دیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ ساتھ اس میں add کر دیں گے کالی مرچ جو کہ بہت اچھا flavor دیتی ہے ضرور add کیجئے گا اس کے بعد ہم نے add کر دینا ہے تھوڑا سا سوکا دھنیا بس یہی simple سے ہم نے spices add کرنے ہیں اچھی طرح سے mix کر لیتے ہیں ابھی ہم اس میں sauces بھی add کریں گے جس سے یہ بہت juicy ہو جائے گی پانی وغیرہ بھی کچھ بھی ہم نے add نہیں کرنا بہت اچھے سے mix کرتے جائیں گے بہت ہی جلدی بن جانے والی یہ recipe ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی event ہو افتار party ہو یا پھر آپ نے دعوت میں کچھ special بنانا ہو تو اس میں یہ recipe try کیجئے گا 2 tablespoon کے برابر add کر دیں گے chili sauce اس کے بعد اس میں add کر دیں گے soya sauce وہ بھی تقریبا 2 tablespoon کے برابر اس کے بعد میں اس میں add کر دوں گے سر کا یہ تقریبا 1 tablespoon کے برابر add کریں گے زیادہ نہیں add کریں گے chili garlic ketchup اس میں add کر دیں گے جس سے جو flavor ہے بہت spicy سا بنے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ موجود تو پھر آپ جو chili flakes ہے وہ تھوڑے سے زیادہ add کر لیجئے گا اور simple والی ketchup add کر لیجئے گا اچھی طرح سے اس کو mix کر لیتے ہیں بہت اچھے سے cook ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں gravy موجود ہے جو ہم نے sauces add کیے تھے اور کیسے pat کی تھی اس کی ہی gravy بنی ہوئی ہے اب ہم نے اس میں vegetables add کرنی ہے تو vegetables میں میں نے لی ہے شملا میر اس کے علاوہ بند گو بھی اور گاجر لے لیں گے اور اس کی cutting بھی آپ نے لمبائی میں ہی کرنی ہے تو سب سے پہلے add کر دیں گے شملا میر جو لی تھی میں نے ایک عدد اس کے بعد میں اس میں add کر دوں گے بند گو بھی جو میں نے لیا تھا ایک بڑا cup اس کے بعد میں add کر دوں گی اس میں گاجر گاجر میں نے ایک عدد لی تھی اپزیوں کو زیادہ over cook نہیں کریں گے اگر ہم زیادہ ان کو پکا لیں گے تو ایک تو یہ نرم ہو جاتی ہے ان کی جو crunchiness ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور color بھی change ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے بس ان کو mix کرنا ہے اور flame کو آپ نے high ہی رکھنا ہے اگر low flame پر cook کریں گے انہیں تو یہ پانی release کر دیں گی spaggetties جو ہیں وہ بہت ہی سوگی سوگی بنیں گی اور separate جس طرح سے ہوتی ہیں spaggetties وہ نہیں بنیں گی چپک جائیں گی آپس میں تو یہاں پر high flame پر ہی میں نے انہیں cook کر لیا ہے اور اس time پر میں نے add کر دیا ہے اس میں half cup کے برابر پانی اور بس ایک دفعہ سے mix کیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں add کر دوں گی spaggetties پانی اس لئے add کیا ہے کہ جب ہم اس میں spaggetties add کریں تو بالکل نکری نکری بنیں یہ چھوٹی سی tip ہوتی ہے جو restaurant والے بھی استعمال کرتے ہیں تو بس اچھی طرح سے اب یہ ہم نے add کر دینی ہے اور mix کر لیں گے spaggetties کو اگر full boil کر کے add کریں گے تو پھر اس time پر بالکل یہ اچھی طرح سے نرم ہو جاتی ہیں اور الگ الگ نہیں بنتی اور جب بھی آپ نے boil کرنا ہے اس کے فوراں بار تھنڈا پانی add کرنا ہے تو یہ بالکل الگ الگ بنتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے نکری نکری یہ بن رہی ہیں اور اس time پر بس ہم نے اس کی mixing کر دینی ہے اور دو سے تین منٹ بعد ہم flame کو off کر دیں گے flame کو اس time پر بھی high ہی رکھیں گے تو بہت ہی مزیدار سی spicy سی ہماری یہ spaggetties ready ہو چکی ہیں اچھی طرح سے بس mixing کرنی ہے اس time پر اور flame کو off کر دیں گے اس time پر flame کو high ہی رکھیں گے تاکہ بہت اچھی طرح سے جو اس میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی dry ہو جائے بس یہ اچھی طرح سے mix ہو چکی ہیں ان کو تار لیتے ہیں یقین مانی ہے بہت ہی tasty بنتی ہیں restaurant سے کئی گنا بہترین spaggetties آپ گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی بھی ایسا tricky process نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے بہت ہی آسان ہے اور بنانے میں بہت ہی مزیدار سی recipe ہے try کر کے feedback ضرور دیجئے گا اسی طرح کی بہت ہی recipes میرے چینل پر موجود ہیں تو kindly visit ضرور کیجئے گا recipe اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر کے جائے گا اور bell icon press کر دیجئے گا thanks for watching اللہ حافظ بہت ہی مزیدار